بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے یمن کرائیسز کے بارے میں یہ بہت زیادہ اہم ایشو ہے مسلم دنیا کا اور جب مسلم دنیا کے اندر جاری کنفلیکٹس کی بات آتی ہے تو ان کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اکڈیمک پوائنٹ آفیوس ہے کہ پھر مسلم دنیا کے اندر اختلافات مسلم امہ کے مسائل اور اس کے علاوہ جو مسلم دنیا میں جاری سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وارز ہیں یا ایک قسم کی کولڈ وار ہے اس کو سمجھنے میں کافی ہیلپ ملتی ہے یہ ٹاپک ہو سکتا ہے ڈریکٹلی اتنا سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے لیے ریلیونٹ نہ ہو کہ ڈریکٹس کے اوپر ہی کوئی کوئی کوئیسٹن آ جائے لیکن یہ اس لئے بہت اہم ہے کہ اس سے آپ دو دین قسم کے جو کوئیسٹن ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سٹیمٹ کر سکتے ہیں مثلاً کہ یو این کے جتنے بھی فیلیئرز ہیں انیلیسز کریں گے جب یو این کی پرخارمس کا تو یہ بھی آئے گا کہ یو این اس کو سال کرنے میں ناکام رہی ہے پھر جب مسلم امہ کے پرابلمز کی بات آتی ہے یو این ایسے رائٹنگ میں یا اسلامیات میں یا کرانٹ افیر میں تو یہ بھی ایک ایسا پرابلم ہے ایک ایسا ایشو ہے جس کو ابھی تک سال نہیں کیا جا سکا پھر جب سیکٹیری نظم کی بات ہوگی اور سیکٹیری نظم کے اوپر جو دو ممالک ہیں اسپیشلی سعودی عرب اور ایران ان کے درمیان جو جاری پروکسی وارز ہیں اس کے اوپر بھی جب بات آئے گی تو یمن جو ہے اس کے اندر سٹینڈ کرتا ہے پھر اوائی سی کا فیلیئر ہے کیونکہ اوائی سی ارگنائزیشن اف اسلامی کانفرنس جو ہے یہ مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے وہ اس کا بھی فیلیئر ہے کہ وہ اس کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے پھر ایک اور جنرل ٹاپک ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں جنگ ہوتی ہے کنفلیکٹ ہوتے ہیں کریسز ہوتے ہیں جہاں پہ ملٹریز آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ مزریز آتی ہیں پاورٹی ڈیزیزز اور ہر قسم کا جو ہیمنٹرین کرائیسز ہے وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کو یہ ایسے کنٹیکسٹ ہیں جن میں اس ٹاپک کو لیا جا سکتا ہے یعنی اس ٹاپک کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ بہرحال یمن میں ہو کیا رہا ہے یہ آپ یمن کو دیکھ لیں کہ یہ اریبین پرنسولہ میں یہ یہاں پہ بلکل سادرن سائیڈ پہ یہ یہاں پہ واقعہ ہے اس کے ساتھ امان ہے اس کے بلکل اس کے نارتھ میں سعودی عربیہ ہے جو کہ بہت پاورفل میمبر ہے آف دی گلف کا اپریشن کانسل کا بھی عرب لیگ کا بھی مسلم دنیا کا بہت پاورفل کنٹری ہے سعودی عربیہ اور یہ اس کا بلکل ہمساہہ ہے اس وجہ سے آپ آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ سعودی عرب کے ساتھ واقعہ ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کے بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں یہاں پہ یمن میں اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک گول وار چل رہی ہے پراکسی وار چل رہی ہے جہاں جہاں پہ بھی کنفلکٹ ہے مسلم دنیا میں سپیشلی میڈل ایسٹ میں یا ارہبین پرنسولہ میں جہاں جہاں پہ بھی تو وہاں پہ ایران اور سعودی عرب کے جو اختلافات ہیں وہ پراکسی وار کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو سعودی عرب نہیں چاہتا کہ اس کا جو ساؤگران نیبر ہے وہاں پہ ایران کا انفلونس بڑھے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہاں مزید اس کو ہم نے کیا یہ اس کا کیپٹل ہے یمن کا سنا اور یہ اس ملکی جیوگرافی آپ دیکھ سکتے ہیں فردر اس کو ہم نے مزید کیا اس کے مختلف شہر دکھائے گئے ہیں اس کا جو شہر آپ کو جن کا حوالہ آئے گا بعد میں وہ سنا ہے اور ایک ہے یہ ادن یہ دو شہر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ہم آسان بلکل آسان طریقے سے بیان کریں گے اس کی ہسٹری یہ ہے The Republic of Yemen was created on May 22, 1990 from the unification of North Yemen The Yemen Arab Republic backed by the US and Saudi Arabia اور South Yemen The People's Democratic Republic of Yemen backed by the Soviet Union یہ وہی جو کولڈ وار جو اور امریکہ کے درمیان تھی اور جو دنیا ڈیوائیڈ ہوئی تھی انہی کے جو دو پارٹس تھے یمن کے ان کو ملا کے Republic of Yemen قائم ہوا اب تھوڑا اس کیسی کے بارے بات کرتے ہیں The U.N. says that the Yemen crisis is the worst humanitarian crisis in the world Stefan O'Brien, the then U.N. emergency relief coordinator said this is rapidly becoming the world's worst humanitarian crisis ایک ایک اینجیو ہے The Armed Conflict Location and Event Data Project and NGO finds that the total number of reported fatalities in Yemen is more than 91,000 since 2015 as per June 2019 اتنی زیادہ یہاں پہ fatalities جو ہیں وہ report ہوئی ہیں اب اس کے جو مین پلیئرز ہیں اس کرائیسل کو ہم ایکسپلین کرنے کی طرف آتے ہیں اس کے مین پلیئر ہیں علی عبداللہ صالح فارمر پریزیجنٹ آف یمن سعودی عربیہ ہے گلف کا آپریشن کونسل ہے اس کو بھی ہم آنے والے لیکچرز میں اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کون سی تنظیم ہے اور اس کا کیا منڈیٹ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے عبدالربو منصور حادی یہ ایک اہم کریکٹر ہے ہوتیز اور ایران یہ ہیں مین کریکٹر جن کو ہم باری باری دیکھیں گے اس کرائیسل کو ایکسپلین کرنے کے لیے ابو عبداللہ صالح ہے ہر بنیچایzd یمن فاری بیونی یر مانتی نائنٹی 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 مانتی مانتی اس کی مانتی قراری باری سرکتر یمن ہو رہی دانسنگ آنڈی آنڈی آف سنیٹس تو یہ ابو عبداللہ صالح چاہر نال ایک ہی سال تک وہاں پہ رہا پھر جب دوہزر گیارہ میں عرب سپرنگ آیا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کرپشن اور آٹوکریسی اور انیمپلائیمنٹ کی خلاف سلالہ محالہ طور پہ یمن میں بھی اس کا بہت ایمٹاکٹ آیا لوگوں نے کہا کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے اور اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ ریولر ہے یعنی ابو عبداللہ صالح اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی دورنگ دی عرب سپرنگ آف 2011 یمنیز روز اپ اگنس دیدن پریزیڈن ابو عبداللہ صالح ان دی ہوپ دیکھنے میں بہتر ساودی عربیہ دی موسٹ انفیوینچل میمبر اپ دی گلف کاؤپرین کونسل ان کا کیا سٹینڈ رہا ہے اس کو بھی ہم بات دیکھتے ہیں بٹ اس طرکے سے جو عرب سپرنگ تھا 2011 کھا اس کا امپیکٹ جمن تک بھی آیا اور جمن کے جو 21 سال سے ان کے جو پریزیڈن بیٹھے ہوئے سے ان کے خلاف لوگ جو ہیں پہترکوں پہ آگئے گلف کاؤپرین کانسل آوٹ سو سا سالے آؤٹ انہیں کھاگس آپ تو باہر جائیں اس کو نکال دیا ہاوریر ڈیل ہرپ انسٹالڈ ای نیو گورنمنٹ ان یمن ان پروموٹڈ وائس پریزیڈنٹ عبدربو منصور حادی تو دی پریزیڈنٹ آف یمن انہیں انہی کے وائس پریزیڈنٹ کو ہی جو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ حادی ان کو ہی یمن کا پریزیڈنٹ بنا دیا اب یہ حادی منصور عبدربو منصور حادی ہوتا کیا ہے کہ جب پریزیڈنٹ چینگ ہوتا ہے عبداللہ صالح کے بعد عبداللہ صالح کے بعد جب پریزیڈنٹ آتے ہیں حادی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ٹھنکس ایمپرووڈ نہیں ہوتی اسی طرح سٹیوشن رہتی ہے اور وہی لوگ جو ہیں چونکہ یہ پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے تو یہ وہی لوگ واپس آ جاتے ہیں گورنمنٹ میں تو یہ بھی ایک ابجیکشن لگتا ہے کہ the same old elite has returned to the power اب یہ بہت اہم کمیونٹی ہے وہاں کی شیعہ مسلم کمیونٹی ہے شیعہ کمیونٹی ہے from northern jaman they say that they have been marginalized and often rebelled against the government during the arab supreme they were involved in uprising against salih یعنی یہ شیعہ کمیونٹی ہے اور یہ involved تھے جب عبداللہ salih وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے تو ان کی خلاف بھی انہوں نے بغاوات میں حصہ لیا تھا لیکن جب گلف کا آپریشن کانسل نے یا سعودی عرب نے سب نے مل کے salih کو تو نکال دیا اس کی جگہ پہ حادی کو بٹھا دیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں کیا فیدہ ہوا ہماری تو کوئی نہیں سنی گئی اور وہی لوگ واپس آنے ہیں پاور میں پھر اس اب دیکھیں ہوتیز پہلے salih کے خلاف تھے جو کہ سب کا پریزیڈنٹ تھے یمن کے لیکن جب حادی کو پریزیڈنٹ نیا گیا تو یہ آپس میں مل گئے بہت سائیڈ لائن بائی جیسی سی اندر پلائن فادی نو گورنمنٹ جمن بہت چوائنڈ ہینڈس چوگیدر ہوتیز انڈ سم آف تیس سالیز الائز سل ان دی آرمی ٹوکو آر یمن کیپٹل سنہ ان ٹوزن پیفٹین حادی فلائٹ تو سعودی آریبیا تو ہوتیز نے وہاں پہ یمن کی کیپٹل پہ پھر ٹوٹین کے انڈ پہ یا پھر ٹوٹین میں وہاں پہ مال موسٹ ٹکور کر لیا اب یہاں پہ آتا ہے سعودی آریبیا ٹوکم ٹو پلیٹس رول سعودی آریبیا لانگ اگر کنٹریز فارم ڈیکولیشن ٹو ریٹرن حادی ٹو پاور چونکہ سعودی عرب نہیں چاہتا سعودی آریبیا نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ہوتیز جو ہیں اپنے حکم اتنے کیونکہ ہوتیز کی تعلقات جو ہیں ایران کے ساتھ ہیں ویل اسٹیبلشٹ ہیں اور ایران ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے تو سعودی آریبیا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ وہاں پہ رول کرے انڈر ٹو بی بیکٹ پائی دی کی ایران بیکٹ پائی ایران تو وہ اپنے سعودی آریبیا انڈر ایران کنسلنس نہیں چاہے گا سعودی آریبیا وانتے تو ریسٹور حدیث پریدن آریبیا تو پورٹ ایران بوردر تو کنٹین ایران انسلوانس اندی ریجن جی ایسکی آئیم انہیں کیا کیا سعودی ریسے ایران ایران سعودی ریس schöne ریسے ریسے ڈھو microphones ڈالی ڈالš سعودی lokrat وہاں پہ جو کہتا ہے کہ ہم تو اینیمک ٹررٹ کر رہے ہیں یا فورس ٹررٹ کر رہے ہیں یا وہاں پہ ملٹینٹس ہیں ان کو حملہ کر رہے ہیں لیکن اس سے اصل میں سیویلینز بھی کافی تزار میں وہاں پہ جو ہیں ان کی جانے جاری ہیں ان ٹو تھرم فیفٹین دی سعودی لیٹھ کولیشن کریٹیڈ ای لینڈ سی آر ایئر بریئر راؤن یامن میکنگ ایٹ آل موس پسیبل فار سپلائیز چو گیٹن دی ہوتیز دونوں پارٹیز جو ہیں علام و حالہ طور پر جس میں انوال ہیں اس ہمینیٹرین کیسز کو کریٹ کرنے میں اور صاف سے جب وہاں پہ یہ ایشو ہوا تو کوئی بھی جو ہمینیٹرین ایڈ ہے میڈیسنز ہیں فوڈ ہے وہ تمام کی تمام روپ لی گئی ہیں اور یمن جو ہی اس کی تطال دپینینٹ زی هی ہی ہمینیٹرین ایڈ کیوں پر یور ایڈ قیلتی کھو پر جسیز ہے آ و توتال 29 ملیان پیلیان 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 ایڈ اور موس 24 ملیان پیلیان 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 کھو ہی چی بھی کانیڈ ریانی жو ہی ہی ہے میڈیسنی لیتی طال دپین، آفن یوم نبیام ٹوڈیран آفنید 11 million children of Yemen are in need of humanitarian aid which means every single Yemeni child needs humanitarian help اب اس ہمینٹرین قیسز کے بہت سارے رکھ ہیں کیا ہوا وہاں پہ ایر سٹرائکز سافر ایر سٹرائکز کے بعد جو نیچی اٹیکس ہوئے جو ہیں جن سے عام عوام کنفتان ہوا ہمینٹرین ایڈ ایڈ رکھ دی گئی لوگوں کی جانیں گئیں زخمی ہوئے لوگ پھر وہاں پہ فوڈ نہیں ہے کچھ کاروبار نہیں ہے بزنسز نہیں ہیں ایکٹیوٹیز نہیں ہیں غربت ہے ہنگر نے جنم لیا پھر ڈیزیز اسپیشلی بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہاں پہ کالڈرہ آؤٹ بریک اور وہاں پہ جو فیمائن ہے وہ اور میڈیسن کی شارٹیج جو ہے یہ اس کے اہم کرائیس کے اہم جو ہیں وہ اسپیکٹ پوری طرح جنگ جاری ہے ایک قسم کی وار جاری ہے وہاں پہ اور ایک انسانی بہران جو ہے وہاں پہ جنم لے رہا بلکہ جنم لے چکا ہے اور یو این گیس چکی ہے کہ اس کوئن پہ بھی والس وارسٹ مینٹرین پھر دوہزار سترہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ اب عبداللہ صالح ابو عبداللہ صالح جی کہتے ہیں کہ وہ ریڈی ٹو نگوشیئیٹ سعودی لیٹ کوالیشن تو ہوتیز اس کو مار دیتے ہیں اور یہ اس طرح سے جو کوالیشن جو ہے وہ دوہر سترہ میں ٹوٹ جاتا ہے اور یہ وہ کوالیشن ہوتا ہے ہوتیز کا اور صالح کا اپس میں جو آلائنس ہے یہ اس سے پہلے یہ کٹھے ہی مل کے اگینس سعودی لیٹ کوالیشن جو ہے یہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب آتے ہم ایران کی طرف ٹوڈے دی ہوتیز ٹیل کنٹرول یامنس ساناہ کے اپنے بار سعودی عربیا تک ہے کہ ٹوڈے دی ہوتیز ٹیل کنٹرولی تھوڈا سیکھ فرک ہے کہ جو ابھی ہوتیز ہیں ان کا اور ایران کا جو شیعہ کا ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ کسی اور ان کے شیعہ کے اندر جو سب سیکٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ سیکٹ سے بلاند کرتے ہیں لیکن بھرحال ایڈیالوجکلی وہ واپس میں قریب ہیں سعودی عربیا انسیسٹ ایک ایران سپورٹ سوتیز ملیٹری آئیل فیسلیٹیز آف سعودی عربیا بارٹیکٹ فاروی چوتیز سلیم رسپانسیبیلٹی سعودی عربیا سیٹ دیکھ کہ یہ سوڈی لایکٹی کیلیشن میں کون کون سے پارٹنرز ہیں سعودی عربیا ہے یونیٹڈ عرب ایماریٹس ہے کوئیت بہرین قطر یو ایس یوکی فرانس اور کچھ اور ممالک ہیں میجر پار سپورٹنگ سعودی لیٹکولیشن اچھا یہ جو دوسرے ممالک ہیں یو ایس یوکی فرانس یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کولیشن کو میجر پارٹنرز جو ہیں وہ اس کے کولیشن کے سعودی عربیا یو ای کوئیت بہرین قطر اور دیگر ممالک ہیں باقی یہ جو کنٹریز ہیں یہ اس کو اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے یو ایس فرانس انڈ یو کے سپلائنگ سعودی کرتے ہیں اس کو سکولیشن کو دیتے ہیں رلیشن آف سعودی عربیا with uk and the us the us the us and uk have strong economic and security relation with saudi arabia they see saudi as a partner encountering violent extremism in the region and also they are dependent to some extent on saudi isle saudi arabia is also a major customer of arms from the us and the uk صاف سے رہے جب کنپلکٹ ہوگا تو ہتھیار بکیں گے اور اس سے ان ممالک کا بھی جو ایک آنمی ہے وہ پرموٹ ہوتی ہے with the sale of weapons to the country اور پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیپلیر سٹینڈ آف ہے between the us and ڈیران اور ایران کے خلاف ہمیشہ سعودی عرب کا ایک ریول ہے سعودی عرب ایران کا تو دشمن کا دوست دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ ات لحاظ سے دوستی کی طرف ایک کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے اس لیے اس اور سعودی عربی کے درمیان ایک یہ بھی وجہ ہے کولیشن بن جاتی ہے کہ وہ انٹی ایران ہیں دونوں the uae came into conflict with its allies in 2019 when it backed the separatist southern transitional government sdc which captured adam hadi and the sdc signed the riyas agreement which reaffirmed that the factions will share power equally in post-war jemeni government اب آتے سوڑا سام یون کی بات کرتے ہیں the u.n made many attempts to broker pre-steals and thief fires the united nations security council resolution double two one six demanded that hotis withdraw from the areas they occupied and end violence and different from further unilateral action جب انہیں یہ قرآدات پاس کی تو اس طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ neway this resolution legitimize the military approach of saudi late correction کے ان کو آپ نے ان کی افرٹ کو illegal کر کے تو ان کے خلاف جو military approach اس کو legitimate کر دیا اب جو وہاں پہ humanitarian crisis ہے اس کا responsible سعودی علیبیہ بھی ہے اور اس کے responsible ہوتیز بھی ہیں جو لوگوں کا عام public کا یا عام لوگوں کے جانے جا رہی ہیں یا ہنگر ہے یا جو humanitarian crisis وہاں پہ ہوا ہوا ہے تو اس کو حل کرنے میں رکاوٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو یو این کا especially security council کا جو veto power کا structure ہے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے کی کیا 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 it has been a great failure of the UN security council that by legitimizing any military action through its resolution it has failed to یہ ایک بہت بڑا فیلیر ہے جس کو آپ اپنے آرگومنٹ میں یود کر سکتے ہیں کہ جب یہ کہیں پہ کوئی ریزولیشن بات کرتی ہے اور کسی اخلاف بات کرتی ہے تو مخالف پارٹی ہے اس کا ملٹری ایکشن لیکن ایسے کنفرکٹ جو ایمین یو این بھی لیجٹی میٹ کرتا ہے وہاں پہ بھی کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جو روکا جا سکے جب بھی کیسے ہوگا جب بھی وار ہے اس کا جو ریزولٹ ہے پہلا ریزولٹ وہ ہوتا ہے ہیمینیٹرین کرائیسز دی سیم ہیپنڈ ان جمن اچ کنٹریبوٹی ٹو دی ہیمینیٹرین کرائیسز آج ہم بات کرتے ہیں او ایسی کی اگریزیشن اف اسلامی کروپریشن ایرمنٹٹریس ای بگا فیلیر ایسی 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 سیکنڈ لارجس ایٹرنیشنل اگریزیشن آفر دی یو این 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 او این ایسی 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 کنٹریس کنٹریبوٹی ٹو دی اونی اگریزیشن آفنیس ڈی موسلم کانٹریہ ہے اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم سعودی عربیہ فاردی فالوئنگ ریزنس کے اندر جو سعودی عرب کا انفلینس ہے کیونکہ سعودی عرب مسلم دنیا کے اندر ایک ڈومیننٹ سٹیٹ ہے یہ ہے ویڈنگ سٹیٹ آف تیرابی ویڈیوکی ہماری ایسی عرب کر ایسی کی لیڈنگ میمبر ہے آرد یہ بارک پلیس آف اسلام جیسی پوزیشنی سگیری سیگھنی فیسیٹ سگیری فیسیٹ اندی مسلم بڑ ان گوہاد کی بنیاد پہ سعودی عرب کی جو ویلیو ہے بہت زیادہ ہے ساودی ارابی's عزیلی کی ٹوجہ Pepsi Media سا mechanisms actual امام قرنون علیہ gonna ساودی ارابی حلوظہ ملات تر prolفعل ống لہتیک اور داہنこست او سوائد ان البته ہیں کہ شکریہ اسے کے شہر دائiquement Muhammedodles میں اس سے اللائن میں کتا آمین والا ملات کے اندلالو سوڈی میں کیونکہ blev عمر؛ مل Very선؟ اس ملٹری آلائنس ہیڈ کریڈ آؤٹ مینی ڈیڈلی ایئر سٹرائکس این یمن تو بہت سارے موالک کے جو اس میں ریپرزنٹیشن ہے اور وہ سارے موالک آپ اس کو کنڈیم تو کرنے کے دور کی بات بلکہ اس میں سعودی عرب کے ساتھ ہیں واٹھ ہی بے فارورٹ آل میلٹری شوڈ وڈڈرہ اور یو این کو ایکٹیو لی رول دا کرنا ہوگا اور ڈیپلومیسی ایر دی بے فارورٹ تو یہ تھا ان آورویو آف یمن قرائسز انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تیل دین اللہ حافظ